ہائی فرنس ویلکم ٹو می پیاراڈائز کارڈن کیسے ہیں آپ لوگ اور یہ دیکھیں کتنا پیارا اور کتنا خوبصورت اور کتنے سارے ایک ساتھ چھوٹے چھوٹے یہ لال کلر کے پھول کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور یہ تو ہے ہمارا یوفوربیا ملی تو یہ پھولوں کا گچھا کتنا پیارا لگ رہا ہے بس یہ ہی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنا تھا ابھی اور جیسے کہ کل میں نے آپ سے کہا تھا اور میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا کہ میری جو اپی راجدہ کی بیل ہے اس کی اوپر برڈز بن رہے ہیں اور ہوپ فولی میں اس کی اوپر ویڈیو بناوں گی جلدی تو آج میری اس بیل پہ دو پھول کھل بھی گئے فرنس ان فیکٹ کل بھی ایک پھول کھل گیا تھا اور وہ پھول میں نے بات میں دیکھا وہ بہت ہی نیچے چھپا ہوا تھا پتیوں کے پیچھے تو مجھے دکھائی نہیں دیا کل تو نہیں تو میں کل ہی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی فرنس تو چلیے فرنس آج میں آپ کو میری اپی راجدہ کی بیل دکھاتی ہوں اس میں فلاورز دکھاتی ہوں اور اس کے بارے میں تھوڑی بہت جانکاری جو مجھے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہ دیکھئے فرنس یہ وہ پوٹ ہے جس کے اندر میں نے یہ اپی راجدہ کی بیل لگائی ہوئی ہے اور اس پوٹ میں بہت سارے پلانٹس اور بھی لگے ہوئے ہیں جیسے کی میں آپ کو ہمیشہ دکھاتی ہوں میرا یہ شملا مرچ کا پودھا بھی ہے اس کے اندر ڈائیمنڈ فروسٹ بھی ہے یہ والے جو ہی یہ ڈائیمنڈ فروسٹ ہے اور پھر اس کے اندر گلائیولس کے بھی چھوٹے چھوٹے پودھے اپنے آپ نکل آئے ہیں پھر اس کے اندر سدا بہار بھی ہو رہی ہے ٹینگلڈ ہارٹ بھی ہو رہا ہے بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن میری جو یہ سوائل ہے یہ بہت ہی انریشت ہے اورگینک میٹر سے تو شاید اسی وجہ سے یہ سارے پلانٹس جو ہیں میں بہت آرام سے کوئیگزسٹ کر رہے ہیں اپنے اسی ایک پوٹ میں ایک ساتھ تو یہ دیکھیں یہ میری اپراجدہ کی بیل ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو پودھے میں نے لگائے ہیں اور یہ دو چھوٹے چھوٹے پودھے میں اپنے گارڈن ایریا میں سے لائی تھی بس میں ان کے پتوں کو دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی یہ اپراجدہ کی بیل ہونے والی ہے تو میں ان کو لے آئی اپنے گارڈن ایریا میں سے بس ایسی ہی ہو رہے تھے اب یہ یہاں اوپر تک چڑ گئی ہے اور آپ اس کے پتے دیکھیں کتنے پیارے کتنے اچھے گرین کلر کے اور کتنے ہلڈی دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھئے آپ کو دکھاؤں یہ دیکھئے اس کا پھول اور سفید کلر کا پھول ہے دیکھیں آپ کتا خوبصورت لگ رہا ہے اور کل جب میں نے اس کا پھول دیکھا تو میرے تو کوئی خوشی کے ٹھکانے ہی نہیں تھے بس اور یہ ایک پھول اور یہاں پر ایک اور پھول دو پھول آج کھلے ہیں کل ایک پھول کھلا تھا جو سو گیا یہ دیکھئے فرنس تو یہ ہے اس کے پھول تو اس کا یہ میرے پاس میں بہت خوش ہوں کہ مجھے یہ سفید کلر کا پھول ملا اس پلانٹ میں بلو کلر کا تو ہم عام طور پر ہر جگہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بہت شیرز نکلتے ہیں فلاورز کے بلو کے ہر شیرز میں آپ کو یہ فلاور مل جائے گا اور ڈبل پٹل کا بھی فلاور ہوتا ہے اس میں فرنس اور وہ بھی بہت خوبصورت لگتا ہے تو وائٹ ہو گیا ڈارگ بلو لائٹ بلو سکائی بلو اور پرپل یہ سب شیرز ہوتے ہیں اس فلاور کے اور اس کے اور بہت سارے نام ہیں آپ راجی تھا تو میں نے آپ کو بتا دیا اس کو شنک پوشپی بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے فلاورز تھوڑے شنک کے جیسے بھی دکھائی دیتے ہیں وشنو کانتا کہا جاتا ہے اور انگلش میں اسے بٹر فلائی پی وائن کہا جاتا ہے اور اس کا بٹانیکل نیم ہے کلائٹوریا ٹرنیٹیا تو اس کے نام اتنے سارے ہیں کلر بھی اتنے سارے ہیں اور اس کی خوبیاں اس کے بینیفٹس اور بہت ساری پروپٹیز ہیں اس میں یہ جو ہے آئیوروید میں اور کیا کہتے ہیں آئیورویدک میڈیسن میں بہت مانا جاتا ہے کیونکہ یہ جو ہے کہا جاتا ہے اس کے پھولوں سے اس کے پتیوں سے بہت ساری بیمانیوں کا سمادھان ہو سکتا ہے اگر اس کی جڑوں میں بھی بہت طاقت ہوتی ہے اس کی چڑیں بھی آئیورویدک میڈیسن میں بہت استعمال کی جاتی ہیں اور جو یہ سفید والا رنگ کا پھول ہے اس میں جو ہے میڈیسنل پروپٹیز تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں کمپیرڈ ٹو بلو کلر کے فلاورز سے تو یہ ہو گئی اس کی جو ہے میڈیسنل پروپٹیز اور یہ کیزین یعنی کھانے میں بھی فار ایسٹرن کنٹریز جیسے تھائیلینڈ ہو گئی سنگاپور ہو گیا چائنا ہو گیا شاید ملیشیا بھی وہاں کی کیزین میں بھی اس کے پتے اور پھولوں کا استعمال کیا جاتا ہے تو دیکھا فرنس کتنے فائدے ہیں اس پودھے کے اور یہ پودھا جو ہے بہت شبہ بھی مانا جاتا ہے کہتے ہیں اس پودھے کو اگر آپ اپنے گھر میں لگا لیں یا اس کے پھولوں کو اپنے گھر میں رکھ لیں تو آپ کے پاس ویلت اور پروسپیریٹی ہمیشہ بنی رہے گی اور چلیے تو میں نے تو آپ کو بہت سارے فائدے بتا دیئے اس پلانٹ کے اب اس کے بارے میں اس کو گرو کیسے کرتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو سب سے پہلے بتا دوں فرنس یہ ایک سمر فلاوری وائن ہے تو اسے اگر آپ فیبرری انڈیا فورس ویک آف مارچ میں سیڈز اگر اس کے لگا دیں یہ پروپوگیٹ تھرو سیڈز ہوتا ہے اس میں جو ہے پھلیاں نکلتی ہیں یہ پھول کے بعد اس میں پھلیاں بننے لگتی ہیں جیسے مٹر کی پھلی ہوتی ہے لیکن تھوڑی چھوٹی ہوتی ہیں اور اس میں بیج ہوتے ہیں تو وہی بیج آپ نے مٹی میں لگا دینے فیبرری انڈیا فرس ویک آف مارچ تک اور پھر جو آپ کا پلانٹ نکلے گا تو ساری گرمیوں میں آپ کو یہ بہت پیارے پیارے پھول دے گا اور کیونکہ یہ سمر فلاورنگ پلانٹ ہے اسے سن لائٹ بہت پسند ہے سن لونگ پلانٹ ہے تو اسے کم سے کم چار پانچ گھنٹے کی دن کی دھوپ اچھی دھوپ ملنی چاہیے تو میں نے تو دیکھے اسے برسات کے موسم میں لگایا اور اب تھرن آنے والی ہے اور اب یہ فلاورنگ شروع کر رہا ہے اور صرف اس لئے فلاورنگ کر رہا ہے کیونکہ میرے یہاں جو ہے دوپہر سے لے کے شام تک کڑکتی دھوپ پڑتی ہے میری بیلکنی میں تو شاید اسی وجہ سے جو ہے اس موسم میں بھی میرے یہاں یہ اپراجتہ اتنے اچھے سے چل رہی ہے اور یہ ہو گئی سن لائٹ کی بات اور اب ہم اس کے سوائل یعنی پانٹنگ مکشٹر کی بات کریں تو آپ جو ہے اسے ویل ڈرینڈ اور آرگینک میٹل والے ہی سوائل میں لگائیے تو آپ 50% سوائل لے لیجی اور 50% آپ اس میں خاد دالیے تھوڑی سی ورمی کمپوز تھوڑی سی کوپر خاد تھوڑی سی آپ اس کے اندر نیم خلی تھوڑی سرسو کی خلی اور تھوڑا سا کیا کہتے ہیں فنجی سائیڈ ملا دیجی تو آپ کا جو ہے پورٹنگ سوائل زبردست بن جائے گا اس پلانٹ کے لیے اور آپ کا پلانٹ بہت اچھے سی فلورش کرے گا اور جب اس کا فلاورنگ سیزن ہوگا تو آپ جو ہے اس میں 15-20 دن میں ایک بار لکویٹ فرٹیلائزر دال دیجیے جو بھی آپ کے پاس ارگینک جو پلانٹ مرے گا جیسے اس کا سیزن آئے گا یہ واپس سے جو ہے گرو کرنے لگے گا تو یہ آپ اسے بیل نوما شکل بھی دے سکتے ہیں یعنی جھاڑی کی طرح یوں ہی چڑھتا رہے یا تو آپ اسے شرب کا شیپ دے سکتے ہیں ٹائم ٹائم پرون کر کے اور اس کی کیر دیکھا بہت ایزی ہے لیکن بارشوں میں میں نوٹس کیا ہے اسے میں کوئی کیڑے نہیں لگتے کیونکہ اس میں ہیں ہی اتنی سارے میڈیسنل پرپرٹیز لیکن کیونکہ یہ اتنی سارے پلانٹ کی بیچ میں ہے میرے یہاں تو شاید اس وجہ سے جو ہے اس میں ایفیڈز کا اٹیک ہوا ہوا ہے میں آپ کو دکھاؤ یہ دیکھیں چھوٹا سا گال آپ کو دکھ رہا ہے اس میں یہاں پر ہے اور بھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس پہ ایفیڈز کا اٹیک ہوا ہوا ہے ابھی تو اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے آپ کے پلانٹ کے اوپر تو سپری کر دیجئے مائل سوپ سلیوشن سے سپری کر دیجئے اگر یہ سب نہیں ہے تو بیسٹ آپ جو ہے گارلک ہماری لسون کا جوس نکال کے اس کو پانی میں ملا کے اس کا سلیوشن آپ سپری کر دیجئے تو وہ بہت ایفیکٹیف پیسٹی سائیڈ ہو جاتا ہے ہمارے پلانٹس کے لئے تو یہ دیکھا فرنس کتنی ایزی کیر ہے اس کی بس آپ کو اچھے دھوپ دینی ہے تو آپ کا پودھا بہت اچھے سی اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے گا اپنے فرنس کے ساتھ ہو سکے تو شیئر بھی کر لیجئے اور میرے چینل کو تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو پھر ملتی ہوں فرنس کسی اور ٹاپک پہ کسی اور پلانٹ کے ساتھ تب تک کے لیے پھر ملتی ہوں فرنس کے ساتھ ہو سکے پہنچے گا